بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرد حضرات کہاں اعتقاف کریں گے بھر میں یا مسجد میں لوگ ڈاؤن ہیں جس کی وجہ سے یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے اوپر ایک کلپ ریکارڈ کیجئے اور اس کو اپلوڈ کیا جائے تاکہ آپ تمام لوگوں تک یہ کلپ پہنچ جائے اور آپ کا جو مسئلہ ہے جو واضح اور کلئر ہو جائے وہ بھی آسان لفظوں میں اعتقاف کے معنی آتے ہیں رکنے اور ٹھہرنے کے اور قرآن و سنت کی اسطلاح میں اعتقاف کہتے ہیں خاص شرائط کے ساتھ مسجد میں رکنا ٹھہرنا اور قیام کرنا یہ تو اعتقاف کی تعریفی اعتقاف رمضان المبارک کا ایک بہترین عمل ہے ایک اہم عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتقاف کیا کرتے تھے اعتقاف سنتِ مؤکدہ علالکفایہ ہے جانی اگر بستی کا ایک بھی شخص اعتقاف میں نہ بیٹھا تو تمام بستی والے لوگ منہگار ہوں اعتقاف کہاں کرنا ہے اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں رشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ اپنی بیویوں سے نہ ملو جب تم مسجدوں میں اعتقاف کر رہے ہیں جب تم مسجدوں میں اعتقاف کی حالت میں ہیں لہذا اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اعتقاف جو ہے وہ مردوں کے لئے مسجد میں ہیں گھر میں مردوں کے لئے اعتقاف کرنا درست نہیں ہے یہ سوال ہوتا ہے کہ اپنی پنجگانہ ہم گھروں میں ادا کر رہے ہیں ترابی خروں میں ادا کر رہے ہیں جمعہ کی نماز جو خروں میں ادا کر رہے ہیں تو پھر اعتقاف کیوں نہیں تو اس کا جواب یہ ہے پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے سزدگاہ بنا دیا ہے نماز کی جگہ بنا دیا ہے اب جہاں چاہے نماز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اعتقاف کے لئے اللہ تعالیٰ نے مسجد کو خواب کیا لہذا جو سنتِ مُعقِدہ اعتقاف ہے جو سنتِ مُعقِدہ علی کفایہ اعتقاف ہے وہ مسجد میں ہی کیا جائے گا لوگ ڈاؤن میں بھی اور لوگ ڈاؤن نہیں ہے تب بھی مسجدوں میں اعتقاف کیا جائے گا تو ہر وہ مسجد جس میں نمازیں پنچ گانا ہوتی ہے جس میں پانچ وقت کی نماز ہوتی ہے اس مسجد میں اعتقاف کیا جائے گا اس مسجد میں اعتقاف کرنا درست نہیں ہوگا جو مسجد ویران پڑی بھی ہے اس میں نماز نہیں ہوتی ہے ایسی مسجد میں اعتقاف کرنا درست نہیں ہے جو اعتقاف کرتا ہے وہ شخص کیا کیا کر سکتا ہے اگر مسجد کے اندر غصول کا پیجاب کا پاکانے کا وضوح کا انتظام نہیں ہے تو وہ باہر جا سکتا ہے اگر اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے تو وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جامعہ مسجد میں جا سکتا ہے اس کے علاوہ کہیں جانا بلا ضرورت شرعیہ کہیں نکل جانا مسجد سے باہر چلے جانا اس سے اس کا اعتقاف فتم ہو جائے گا اوڈاؤن میں بھی پانچ لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو کوشش یہ کریں کہ ہر مسجد میں جو پانچ لوگ ہیں ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ اعتقاف میں بیٹھ جائے اعتقاف کتنے دنوں کا ہوتا ہے اعتقاف دس دنوں کا ہوتا ہے کب بیٹھنا ہے بیس رمضان المبارک کو سورج غروب ہونے سے پہلے مغرب سے پہلے اثر کے بعد اور مغرب سے پہلے پہلے آپ اپنی مسجد میں جہاں آپ اعتقاف میں بیٹھیں گے اس جگہ پر جا کر کے بیٹھ جائیں اور اس وقت تک بیٹھنا ہے جب تک عید کا چاند نظر نہیں آ جاتا یہ مکمل دس دن ہوتے ہیں ان دس دنوں کا آپ کو اعتقاف کرنا ہے رمضان المبارک میں دس دنوں کا اعتقاف ہی سنت ہے اب اگر کوئی شخص اپنے گھر میں اعتقاف کرنا چاہے تو کیا اس کو سواب حاصل ہوگا اس کا اعتقاف کرنا درست ہوگا جی بلکل اگر اس لوگڈان کے صورتحال میں کوئی شخص اگر اپنے گھر میں اعتقاف کرنا چاہے تو اس کا یہ اعتقاف سنتی موقع دارا کفایہ تو نہیں لیکن اس کا یہ اعتقاف نفل ضرور سمجھا جائے گا اس کا یہ اعتقاف نفل ہوگا اور اس نفل کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ کو عجر و سواب معتقی جو مسجد میں اعتقاف میں بیٹھا ہے اس جیسا ہی ملے گا انشاءاللہ العزیز یہ کوشش کرنی ہے کہ ہر بزتی میں کم سے کم ایک شخص مسجد میں اعتقاف میں بیٹھیں اور بقیہ لوگ جو بھی بیٹھنا چاہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھیں بہترین صورت ہے ایک بہترین طریقہ ہے اعتقاف تو شوصل دسٹینسنگ کا سب سے بہتر ذریعہ ہے اگر مسجد میں کوئی شخص اعتقاف میں بیٹھا ہوا تو وہ بالکل سب سے الگ تھلگ ہے یہ تو ایک بہتر ذریعہ ہے تو ایک شخص مسجد میں بیٹھے اعتقاف میں اور بقیہ لوگ اگر چاہیں تو اپنے گھروں میں بیٹھیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی حرج نہیں امید ہے کہ آپ کے سارے مسائل کلیر ہو گئے ہوں گے اعتقاف کے متعلق کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے ہمیں کمنٹ باکس میں لکھیں انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کو تشقی بخش جواب دیا جائے گا اس کلیپ کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے اپنے دوست احباب عزاق ربا اور صداروں کو شیئر کریں آپ سے درخواست اور گزارش ہے کہ ہماری ویٹوٹ چینل افزن ویزن کو ضرور سبسکرائب کریں اور بے لائکر کو ضرور پیس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والے مفید ویڈیو آپ تک سب سے بہر پہنچ سکیں دعاوں کے درخواست ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ کی بارکر